بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں میں رحیم ہوں میں پالنے والوں محبت کرنے والوں ہوں ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بدل کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے سورة فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد علی ہے اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو ستر اونپوں پہلا دی شاید ستر اونپوں پہلا یعنی ہر آیت کے لیے دس ہوں ستر سمرا ستر نہیں ہوتا ہے بے شمار عربی میں بے شمار ہوں اور بطور ثبوت ایک واقع ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے او میں تمہیں بسم اللہ کی تشریف کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے ہیں واو کے مطلب ہیں با کے مطلب ہیں تو بسم اللہ کی باپف عشق کی نماز کے بعد درس شروع کیا فجر کی ازان ہو گئی باقہ کبھی سفر پیر نہیں ہوا تھا تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں ادنسا طالب العلم لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعاوف ہے اللہ ہمیں مہربان کر کے رب اللہ یہ میں کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات الحمدللہ قہار السماوات سب تعریف ہیں اللہ کی جو ساری چہان پر جبار ہے قہار ہے غالب ہے پاتشاہ ہے رب اسمائے حسنہ جو آئے ہوئے ہیں تیتیس نام اس رب کے اس لئے رب کا نام اسمائے حسنہ میں نہیں ہے رب آپ دیکھیں نہیں لیکن المنتقم کو چھوڑ کر المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا اس لئے اس کو میرے نبی نے اس میں ذکری نہیں کیا ہے کہ یہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لئے پسند کیا کہ مجھ سے ڈروں نہیں میں تو تم سے پیار کرتا ہوں وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے ماں کا پیار تو مختصر سے ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لاما دوت ہے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے پالنے مالے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے بادشاہ ہے رب بادشاہ کوئی تک انہو ربی احسن ماتوائی یوسف الاسلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے میں خیانت نہیں کر سکتا بادشاہ مہربان رہیم پالنے والا اور قرآن کو ختم کیا کل اغوضو بی رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جو کچھ کموں گا تمہاری محبت میں کموں گا آپ گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو چھوٹے بیٹا میں نہیں کرنا بٹھا اس کو موں میں زبردست ہی ڈا رہی ہوتی ڈا رہی ہوتی وہ کہتا کیا مسئیبت ہے میرے لیے وہ اس کو کھلا رہی کھلا رہی کھلا رہی تو میرا رب جب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں اس میں جو کچھ کموں گا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کموں گا وہ جس چیز سے روکوں گا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا جیسے بچے رو رو کے حلقان ہو جاتے ہیں مشوار کیا کوئی میری ذیت تھی میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی میں رو رو ہو 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 میری پانچ سا رو برا حال ہو گیا کوئی بھی نہیں میری سو خیر میں دیکھو تم نے مجھے کیا بات جارے میں کہوں میں رو رو کے تھا کیا ہوں دا میری گرمان ہو نہیں مانی گئی کیوں میری رکسی تو مجھے بتا دی تو اس مقدس کے گھاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے کہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے تو تعرف میں اللہ نے اپنے ربوبیت اپنے رحم کو اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعرف جیسے کہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ میں نے ایک لفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا ادنان صاحب کے چچا صاحب تو وہ بڑے جولی سے ہیں وہ بات میں کہنے لیں گے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں مجھے لگے جیسے میں پیچھوں بیٹھا ہے چنگیز خان میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آگے سامنے آگے تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعرف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آگیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بن لگی کرتا جیسے وہ سامنے آگے ایا کا ایا ہو نہیں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے ایا کا تمہیں اس طرح مجھے اپنا آگ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے کبھی اے حقیقت منتدر نظرہ لباس مچاسم کہ ہزاروں سندھے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز تو ملکی امیدین تک چون رکھتا ہے جیسے اللہ سامنے آگے ہو گا ایا جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لئے اور کس کو پکا سکتا ہوں مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مدد مانگنا لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے چھوڑی پھیلائی جاتی ہے تو اللہ ہے ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے اللہ ہے اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا ہمارے جی حالت ہے نا وہ جی ساٹھی سندہ نہیں توڑی موڑدہ نہیں ارے بھائی بے نیاز ہے اور میں اربان ہے جس کی چارے موڑدہ اس میں کہا تو مانگنا ملے بھائی وہ دینے مرا ہے لیکن پکارا اسے کو وَإِذَا سَأَلْتَا فَسْتَلِلَّهُ وَإِذَا سْتَعَنْتَا فَسْتَعَنْتَلِلَّهُ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور جب مدد کے لئے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل مجھے یاد آگیا ایک پڑا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور قرآن کا خلاصہ ہے سورة بقرہ اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایہا کناعود و ایہا کنستر ایہا کناعود و ایہا کنستر آگے ایک عجب دعا ہے کہہ دینا السراط المستقیم کہنا میں سیدھا راستہ دیکھا جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز دری ہوتی ہیں ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلی یہ دشمن ہے یہ دوست ہے آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا اپنی کھڑ سے نکلا سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے اس کو اما نے تو نہیں بتایا تاکہ بلی تنہوں کھا جائے میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے پیانا کیونکہ بکری کو گوشت کھلا و مر جائے گی نہیں کھائے گا شیر کو گھاس کھلا و مر جائے گا نہیں کھائے گا کیونکہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں چونکہ سیدھ ہی چلتی ہے راستہ بناتی ہے سیدھا راستہ چلتی ہیں پوری لائن چلتی ہے ایک سنٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی کہاں سے ہوتی ہے اللہ کا نظام اللہ کا علم کے ہر مخلوق پیداشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا اور انسان جانتا نہیں ہے نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہشانتا تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے ہر راقت میں یہ دعا فرض قرار دے دی مانگو اگر میں سیدھا راستہ دیکھا سیدھا راستہ سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ دیکھا ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دیکھا اس سراطل اس میں دنیا کا بھی ہے آخرت ہے صبح اٹھا فجر کے نماز پڑھی یا اللہ صبح ہو گئی ہے کام پہ جانا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھا میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چنوں کے تو راضی ہو جائے اپنے دین میں کیسے سیدھا چنوں کے تو راضی ہو جائے چلتے 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 کچھ بھیرہ پھیری ہو گئی کچھ غلط ہو گئی کچھ ٹھیک ہو گئی ظہر کا وقت آ گیا لیکن آجا آجا اب پھر مانگ اہدنس سراطل مستقی اللہ کچھ گربر ہو گئی مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھے زندگی گزارنی ہے مجھ سے نہیں گزاری جاری یہ میری مدد کر اللہ نے پھر تازہ دم کہے چل جا پھر عرب تیری ہوئی ہونچ نہیں چلنا کہا جا اثر میں آجا اثر میں آجا مانگ کیا مانگ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دیکھوں چونکہ تمہارے اندر یہ جانور کی طرح چپ ہے نہیں انہیں وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے یہ درختوں میں چپ ڈال دیا کبھی عام پہ انگور دیکھے انگور پہ کریلا دیکھا کبھی شیشوں پہ پھل دیکھا اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے کون سا دینا ہے کس موسم میں دینا ہے کس رنگ میں دینا ہے کس ذائقے میں دینا ہے کس خوشبو میں دینا ہے کس تاثیر میں دینا ہے تو ہمیں اس میں اللہ تعالی نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں اچھا ہی برائی تو لگا آو پھر مانگو اثر میں پھر مانگو پھر جائے پل صحیح گزروا دوں اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں کہ اہد نصرات المستقیم ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے اور سراب چھوڑے راستے کو کر چھے مستقیم سیدھے راستے کو کر چھے یہ ہمارا موٹروے بن گیا ہے ہمارے گھر تک تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ گوجرے جاؤ تو بے جاؤ رجانے جاؤ پیر مز جاؤ سندیلیاں لے جاؤ عبدالکیم جاؤ دک کے کھاندے کھاندے گھر جاؤ وہ چھوڑ کے ہم ڈیر گھنٹے میں یہاں سے پہلے ساڑے تین گھنٹے لگتے تھے ہم ہم سوہ گھنٹے ڈیر گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں یہ سرات اور غیر سرات کا فرق ہے آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا تو کہتا میں راستہ سیدھا راستہ کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو کھلا بھی ہو چھوڑا بھی ہو تو اللہ کہتا میں کروانا چاہوں اور اللہ میں کہا میرا بندہ اے مانگا اے مانگا میں تنہوں موٹر وے تے چڑھا ہوں میں تجھے موٹر وے پہ چڑھا نہ چاہتا تو بولے دی جھوگی دی گلیاں پھر داتا نا میں کروانا بولے دی جھوگی تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوگی اور سرات تلوار کو بھی کہتا ہے تلوار کا جو ہوتا ہے نا ایک طرف اس کو بھی سرات کہتا ہے تو وہ ساف شفاف ہوتا کوئی کھڑا بڑا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو ساف شفاف اور جیسے سرات تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ ایسی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ ہو اپنے گھر پہنچ جائے جیسے ہم تیزی کے ساتھ ہو اپنے گھر پہنچ جائے اور مستقین تلوار مڈانو سیتا سرسبز ہو سرسبز ہو دیکھنے کو میں اچھا رکھے تو انعامتہ لیں سلاط اللہ اینہ انعامتہ لیں نائمہ اس بھوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خیزانہ آئے وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریاری رہے وہ نائمہ ہے مجوہ یوم اے دن کبھی ہم پر کوئی خیزانہ آئے کی تو اللہ اے کہہ رہا ہے سرف روڈ نہ مانگو سرسبز بھی مانگو کہیں چاہ پیو کہتے کافی پیو کہتے بہ کے گپہ مارو وہ پیوٹے والا راستہ نہ مانگ کالے پہاڑ سورے راو ویک ویک کے بندہ برباد ہو جنگ کہ ایسا راستہ مانگو اس میں سب سا ہو ہریالی ہو پاپ باگی چھے موں کلو کل سار ہو اور تجھے پتہ بھی نہ چلے اور تیرا راستہ تیہ ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائیں پھر ساتھ دوسری دعا بھی مانگوائی کہ ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے ایسا راستہ جہاں کھڑے ہوں ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں ایسا راستہ جہاں لائٹے بند ہو جائیں ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں کوئی آئے رہو دے کوئی دبا ہم جا رہے تھے ریمی آر خان جا رہے تھے اور جا رہے تھے درہا جنپول سے راج ہم پول سے آگے خالق علام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ کوٹ مٹھن تو وہ ہم نکلے گپوں میں ہماری زمیدارہ جماعت ہمیں یادی ناراوز اور وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں تو وہ راستہ سنسان اس پہ چڑ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر آدھا کی تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانتا ہے تو غیر المغضوب اللہ علیہ مرات تعلیم یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے نہ روٹی ملے نہ پانی ملے نہ چائے ملے نہ نسوار ملے ہماری ملے